بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل جناب خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج تگڑی قسم کی گفتگو کی چاہے وہ سبائی اسمبلی پنجاب میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں پنجاب اسمبلی کے جراسٹ ہو رہا تھا اور جو رانہ افتاب ہے جنہوں نے سپیکر کے الیکشن بھی لڑا تو وہ اس دوران ہوا کیا کہ بول رہے تھے تو اس طرف سے خواتین والی سائٹ پہ جو ہے انہوں نے بولنا شروع کیا تو انہوں نے ایک بڑا شاندار جملہ بولا جس کے بعد سنانا چاہتا کہ یہ خیراتی سیٹوں والے نام بولیں اور انہوں نے کہا آپ ہماری سیٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں آپ ہمارا ٹی اے ڈی بھی لے لیں موج کریں یہ آپ کا اس ہاؤس میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے موج کرنے کو یہ اس گورنمنٹ کی کریڈی بیلٹی ہے پھر قومی اسملی کا ادراس ہوا وہاں پہ عمر ایوب نے لطار دیا عمر ایوب بولنا شروع ہوئے تو ادھر سے چوریس صاحب پنڈی والے ان کیمن نے اور اس کے بعد وہ سابق جو وزیر عبدالقادر وہ بولنا شروع ہوئے قادر پٹیر عبدالقادر بن گا رہے تو عمر ایوب نے کہا فکر صاحب ان کو بتائیں جب لیڈر اپنی ہاؤس بات کر رہا ہوتا ہے اور یا اپوزشن لیڈر بات کرتا ہے دو لوگ جب بولتے ہیں تو ان کے درمیان میں کوئی بول سکتا وہ جتنا مرضی بولنا چاہے جب تک مرضی بولنا چاہے اور اس کے بعد عمر ایوب نے بتایا کہ گزشتہ روز کا جو زمنی الیکشن تھا وہ ایک دھاندری والا الیکشن تھا اور ان کے مطابق ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں اور ان کے امیدوار ہیں ان کو پولنگ سٹیشنز میں نہیں جانے دیا گیا انہوں نے پھر ایجنسیز کے اوپر الزام لگایا اور فلور آف دی ہاؤس کے اوپر بتایا جائے کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سی ایجنسی کے لوگ تھے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب دو طرح کے کام کرنے جاری ہے ایک تو انہوں نے آج حوالہ دے دیا جس میں جو ان کے وہ ہیں شاید خٹک اور انہوں نے کہا جب تک اب عمران خان کو نہیں رہا کریں گے ہم اس ایوان کو نہیں چلنے دیں گے اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر تھی اب تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان کی پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے اور پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ان کی آج میٹنگ ہو گئی تو پاکستان تحریک انصاف نے اب کال دے دی ہے وہ اب سڑکوں پہ نکلنے والے ہیں اور اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بیٹھے ہوں گے اور اب اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ بات سے جلسوں کا آغاز ہوگا پانچ مئی کو جلسہ کراچی میں ہوگا پنجاب اندرون سن خیبر پختونفہ میں بھی جلسے ہوں گے لیکن فیلحال جو دھاندلی کی گئی ہے اس کا انہوں نے جو مقام ہے وہ بھی وہی رکھا ہے جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو وہ مقام کون سا ہے پاکستان تحریک انصاف نے جمعہ کے دن تمام حلقوں میں احتجاج کی کال دے دی ہے جہاں جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے گزرات کے اندر بڑا جلسہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کمیشنر پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جو کہ مانا نہیں جانا کہ جناب آپ دھاندلی والے حلقوں کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فوری طور پر روکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کون اس کو روکے گا کوئی بھی نہیں روکے گا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ذرا اپنا بھی کام شروع کیا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم صرف جائیں اپنے گھر میں بھی چھانٹی کریں ہمیں تجاز کیوں نہیں کر پا رہے اور ہم کیوں نہیں نکل پا رہے اس کے اندر ایک صورتحال انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جو الیکشن کے اندر ناقص کار کردگی ہے اس کی بنیاد کے اوپر کچھ تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور بالخصوص لاہور کے اندر خبریں یہ ہیں کہ لاہور کے اندر جو تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں ممکنہ طور پر صدر کون ہو سکتے ہیں اس میں ممکنہ طور پر جنرل سیکٹری کون ہو سکتے ہیں ان کے ناموں کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سارے معاملات کے اوپر دیکھ رہی ہے لیکن اس الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ لاہور سے شبیر گجر کو گرفتار کیا گیا آج ان کو انصداد دہشتگردی ازالت پیش کیا گیا پر نازہ کر اس ملک میں نظام کیا چل رہا ہے ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی ہے خرم منور منج اب ایک قومی اسمبلی کا جو ممبر ہے اس کو آپ نے گرفتار کر لیا اور آپ نے سپیکر سے اجازت لی یا نہیں اگر لی تو مسلم نون کے سپیکر کے اوپر تلزام لگے گا اور وہ جو ہے صرف انہی کو نہیں بلکہ وزیرالہ پجاب کے سابق مشیر ہے رانہ ولیب ان کو بھی ساتھیوں سمیت گجرات سے گرفتار کیا گیا اور گجرات میں آپ نے ایمین صحافیوں کو گرفتار کیا اور ان کو گرفتار کر کے بلایا بتایا جی نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے معلوم نہیں اس ملک اندر یہ نامعلوم مقام کب منتقل ہوگا لیکن اسلام آباد کے اندر ایک بڑے صحاب جو ہیں وہ اچانک چھوٹی کے اوپر نکل گئے ہیں وہ صحاب کون ہیں آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے تھوڑے دن ہی پہلے الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر ایک اس قسم کی چیز ہوئی تھی اور سیکٹری الیکشن کمیشن چلے گئے تھے پھر وہ کچھ شتیفے ہوئے کچھ بیماریاں ہوئیں اس قسم کی چیزیں ہوئیں اب خبر یہ آئی ہے کہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے ڈاکٹر آصف حسین وہ چھوٹیوں کے اوپر چلے گئے اب پوچھا جانا چاہیے کہ جو سیکٹری صاحب ہیں کیا انہوں نے جنرل الیکشن اتنے شاندار کروا دیئے ہیں کہ یہ اس قسم پر چھوٹیوں پر چلے گئے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیا انہوں نے زمنی الیکشن اتنے شاندار کرا دیئے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جو انڈیا ہے اس کو ان زمنی الیکشن سے یا ہمارے سے سیکھنا چاہیے تو پتہ جلا کہ وہ پہلے بیمار ہوئے تھے تو دفتر نہیں آ رہے تھے تو اب دوبارہ سے وہ پتلی گلی سے نکل گئے ہیں لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا کیا اس سے سوال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیا الیکشنز کو مان لے گے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ سنم جعوید کہہ کہ آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں گے صورت حل کیا وہ کہتے ہیں کہ نمہ کیس بارمی گرفتاری چودہ روزہ ایک روزہ سات روزہ مسلسل بائیس روز کا جسمانی ریمان مگر کیا فائدہ لیڈر کل بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے عمران خان احمد نیازی اب آگے انہوں نے شیر لکھا ہے کہ ستا کر دیکھ لے ظالم تیری طاقت جہاں تک ہے ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تُو ظالم کہاں تک ہے نیشے ایس کے لکھا ہے یعنی سنم جعوید خان یہ ان لوگوں کو دھرانا دھمکانا چاہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ اس میں کامیاب ہوتے دکھائی نہیں تیرے ایک خبر آپ کو اسلامباد سے دینا چاہتا ہوں کہ ججز کو بلاب آ گیا لاہور ہائی کورٹ نے مجھے ججز کو خطشت لکھے گئے تھے دھمکیاں مگر ساری چیزیں ہوئی تھی تو اس کے اوپر کیا کیا گیا تھا کہ انہوں نے فل کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے بلایا تو انہوں نے تجاویز طلب کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے تمام ججز سے اس کے بعد جو اسلامباد کے ڈسٹرکنٹ سیکشنٹ ایسٹ اور ویسٹ دونوں ہیں ان سے اسلامباد ہائی کورٹ کے آفس میں یہ تجاویز جو مانگی گئی تھی اس سلسلے میں اب انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے میرے خیال سے جس آمیر فاروق صاحب اگر یہ اجلاس پہلے بلا لیتے تو بہت سارے مسائل کا حل نکل آتا اور یہ مسائل انہی کی وجہ سے شاید ہوئے اس وجہ سے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان ججز کے خط لکھنے کے اندر ایک پرابلم یہ بھی ہے یا وہ ایک مطالبہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے چیف جسٹس کو اس بارے میں انفارم کیا تھا لیکن ہمارے چیف جسٹس نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا تھا چلیے اب اگر دیر آئے درست آئید آپ نے کام کر لیا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اب اس چیز کو کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور اس لیے پہنچنا چاہیے کہ یہ چیزیں روز روز نہیں ہوں گی اور ایک خبر جا جاتے آپ کو میں ضرور دوں گا اور وہ مشال یوسف زئی کے متعلق ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بہت ساری مشکلات بنائی شیر افضل مروت نے بنائی تو وہ سوال ہوتا رہا کہ کیا یہ پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں یا پارٹی کے لیے پریشانیوں کا باعث بن رہے ہیں تو مشال یوسف زئی جو ہیں وہ اب پشاور پریس کلپ گئی ہیں جہاں پہ سیر صاحبی تھے جو ترجمان بھی ہیں تو انہوں نے اب جو صحافی جو حسین صحافی ہیں نادیہ سبو جی جن کا تعلق جیو نیوز سے ہے ان سے معذرت کر لی ہے تو میرے خیال آئندہ وہ ان چیزوں کو بہتر کریں گے اب ان مسائل میں اضافہ نہیں کریں گے اتنا بہت سرا خیال دیکھیں گے خدا حافظ